ہیلو فرینڈ اسلام علیکم میں امید تروں گا کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہو آج کا جو بشے ہے وہ بشے کیا سپریم کورٹ میں جو ہے آپ لوگ کی بیچ میں آپ کو نولیج ہونا چاہے کہ سپریم کورٹ ایک بہت بہت پوری پیٹیشن سنوائی کر رہی ہے وہ پیٹیشن یہ ہے کہ بی بی پیٹ یعنی ای بی ایم کے دوارہ جو ہے کوئی بھی اگر ایک بکتی جو اوٹ دیتا ہے اور اوٹ کی ساتھ ایک پرچی جو ہے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے کس پارٹی کو اوٹ دیا ہے وہ پرچی باکس میں جا کے گر جاتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس بات کے لیے بہت چل رہا ہے کہ ای بی ایم کی جو بی پیٹ پرچی ہوتی وہ ہنڈیڈ پرسن جو ہے کاؤنٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے جو بینچ ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے دو ججو کی بینچ ہے اور وہ سجیوی کھنیل صاحب کے اور ہیمکولی کی کھنٹ کوئٹ میں وہ سنوائی ہو رہی ہے اور سنوائی ہونے کے بعد میں جو ہے پرساند بھوسر جی نے ایک بہت مہتپور ترکی رکھا ہے کہ کیریل میں جو سنوائی ہو کیریل میں جو اوٹنگ ہوا تھا وہاں بی پیٹ سے پرچی جو ہے وہاں اترکت اوٹ ڈالے گئے تھے ان کا ایک مہتپور جو اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے اور وہ ایک جو ایک کہتے ہیں کہ ایک دلیل جو ہے بہت مجبوط دلیل ہے اور اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اترکت اوٹ بی جی پی کو ہر جگہ جو ہے ہر ای بی ایم میں سٹ کیے جاتے ہیں اور وہی اترکت اوٹ جو ہے بی جی پی کو دس پندرہ ہزار اوٹ عدل مل جانے کے کارڈ جو ہے چناؤ آرام سے جی جاتی ہے جس پر سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ میں جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ صاحب میں جو یہ ترک رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر ہم ایک پرچی جو کاؤنٹ کریں گے تو لگ بھر لگ بھر نو سے بارہ دن لگ سکتے ہیں نو سے بارہ دن لگ سکتے ہیں اور سمیں زیادہ ہو سکتا ہے اس لیے جو ہے گنتی کرنا ایک طریقے سے آسنبھو کارے ہیں تو سوال یہ ہے کی جنتہ کا جو جنمت ہوتا ہے جنتہ کو جو بشواس ہوتا ہے اس بشواس کی بات کی جائے کی جو اوٹنگ کرنا ہے پرچی کا اوٹنگ کرنا ہے وہ کیول دو دن میں ہی کاؤنٹ ہو سکتی ہے نو دن نہیں نو بارہ دن ہے کیول دو دن میں ہی کاؤنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ جو ہے اس کے جو ہے جو ہے اس کے کرمچاری بڑھایا جائے یا اس کے کئی لیبر سے سیکٹنگ کرنے کے بعد میں دو دن میں کاؤنٹ ہو سکتے ہیں یہ نروہ چان آئیوک کے دوارہ دیا گیا ترک جو ہے وہ نیرادھار ہیں اب اس بات کو یہ کہ ہنڈیٹ پرسنٹ کاؤنٹ ہوگی کی نہیں کاؤنٹ ہوگی ای بی ایم دوارہ جو پرچی ہے اگر بات کریں جو ڈیسری کی اگر بات کریں جسٹس کی تو جسٹس کے اکارڈنگ جو ہے ہم بی ڈا پیپل آف انڈیا بھارت کے لوگوں کو بھارت کے لئے سمبیدھان ہے اور وہ سمبیدھان ایک بسواس سے بلیف ہے اور بسواس ہے فیتھ ہے ہم کو ہمارا ہمارا اوٹ جاننے کا ادھکار کے ساتھ ساتھ گھوپلیتہ کا بھی ادھکار ہے میں اوٹ کس کو دے رہا ہوں وہ میرا جاننے کا ادھکار ہے اور میرا اوٹ کسی کو نہ معلوم پڑ پائے وہ گھوپلیتہ کا ادھکار ہے تو یہ بات صاحب پس پس جاہر ہوتا ہے کہ اگر سپریم کوٹ جو ہے اگر جسٹس پہ اگر آنا اور جسٹس اگر کرنا پڑی لائٹ اپ جسٹس کے طرح دیکھا جائے تو ہنڈیڈ پرسنٹ جو ہے بی بی پیٹ کے جو پرچی ہوتی ہے اسے الیکشن کمیشن کو کاؤنٹ کرنا ہی پڑے گا کاؤنٹ کرنا ہی پڑے گا پڑے گا پڑے گا تو اسی ساتھ میں جو ہے ایترک جو ہے دیا گیا ہے کہ صاحب دس سے بارہ دل سکتے ہیں لیکن جنتہ کا پوروپ سے بسواث ای بی ایم سے وہ ہٹ چکا ہے اس لیے جنتہ کا اگر بسواث قائم رکھنا چاہتی ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ الیکشن کمیشن جو ہے اس پرچی کو پاؤنٹ کریں کیونکہ الیکشن کمیشن پر اب جنتہ کا بسواث نہیں ہے الیکشن کمیشن ایک بی جی پی دوارہ سو گھوشت ایک کمیشن اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے کیونکہ ایک بہت بھی حالی میں ایک نشن ججمنٹ جو ہے پاس کیا گیا تھا اس ججمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے اگر الیکشن کمیشن کے جو چیئرمنٹ کو اگر چننا ہوتا تھا تو اس میں ایک بی پچھ کا ہو ایک سی جائی کا ہو اور ایک جو ہے ستہ پچھ کے لوگ تین لوگ مل کر جو ہے الیکشن کمیشن کو چننے کا بارے میں پروہدھان کیا گیا تھا اور اس کا نردیس کیا گیا تھا لیکن حالی میکن سرکان نے جو ہے اس کا اس ڈائریکشن کو نردیس کو جو ہے رد کر دیا اور نیا کانون بنا دیا کہ اس کانون کے تحت تو ہے کیول ستہ پچھ کے دو لوگ اور ایک بی پچھ کے جو ستہ پچھ کے لوگ جو مجبوط ہوتے ہیں وہی کان کر سکتے ہیں اس لیے جو ہے جنتہ کا بسواز الیکشن کمیشن پر اب نہیں ہے اس لیے نہیں ہے چونکہ یہ ترخ ہے کی سو گھوشت لوگ چنے ہوئے بکتی کو وہ الیکشن کروا رہے ہیں اس لیے سپریم کورٹ کو اگر جنتہ کا بسواز ہے جنتہ کا بسواز ایک طریقے سے آپ کے دروازے پر لگاتار بحث کی جا رہی ہے اور اس بحث کو سپریم کورٹ ایک جو عدی وقتہ کر رہا ہے وہ اچھا دلیل دے رہے ہیں اور سپریم سپریم کورٹ سننے کے لیے بات دیں اس لیے جو ہے ہنڈیڈ پرسن پر کاؤن پر بی پی پیٹ کی جو جو نصید ہے جو پرچی ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اس لیے اپنی باتیں یہی پر جو ہے برام لگاتا ہوں تاییو جا رہا ہے